یا تو تم سرنڈر کر دو یا پھر ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے تیرہ دسمبر سال 1971 کو جب فیلڈ مارشل سیم بانک شاہ صاحب نے پاکستان کو یہ دھمکی دی تو تین دن کے بعد پاکستانی جنرل آمر عبداللہ خان نیازی نے تیرانبی ہزار سینکو کے ساتھ سمر پڑ کر دیا یہ تصویریں آئیں جو پاکستان کو آج تک چکتی ہیں جو بھارت کی شور رگاتہ کو بتاتی ہیں جو ایک نئے دیش بانگلہ دیش کے جنر کی تاریخ بن جاتی ہے آج سے کیاون سال پہلے اگھٹنا ہوئی تھی اس لیس کو ذکر کرنا سکتی یہ ید اتحاس میں ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ نو مہینے کے کانفلیکٹ میں پاکستانی سینہ پر آروپ لگتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً تین ملین بانگلہ دیشیوں کو مار دیا تھا ڈر کے مارے دس ملین سے زیادہ لوگ بھارت چلے آئے تھے مہلاؤں کے ساتھ بربرتہ کی گئی تھی ریپ کیا گیا تھا ظلم کے سارے انتہاں کو پار کر دیا تھا پاکستان نے اس ہار کے بعد بھی پاکستان میں جہاد کا شگوفہ ختم نہیں ہوا تھا اور اپنے لوگوں سے چندہ مانگا تھا تاکہ اس ید کو وہ جاری رکھ سکے لیکن آج ہمیں یاد کرنا ہے ان شور ویروں کو جنہوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان میں لوگ اس پر بات کرنے سے بچتے ہیں اس پر یقین کرنے سے بچتے ہیں اپنی تھیوری دیتے ہیں لیکن پاکستانی پورو جنرل باجوا نے کچھ دنوں پہلے اس پر بات کی تھی کہا کہ یہ پاکستان کی فوج کی ہار نہیں تھی پاکستان کی سیاست دانوں کی ہار تھی کہا کہ یہ آنکڑا 93,000 رہی تھا 34,000 تھا لیکن پرتکش کو پرمار کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ یہاں پر دنیا کے سامنے ہے دنیا جانتی ہے لیکن آج جب وجہ دیوس ہم اور آپ منا رہے ہیں تو آئیے نمن کرتے ہیں ان شروع ویروں کو جن کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا بنگلہ دیش کا جنم ہوا جن کی وجہ سے ہم اور آپ گرب محسوس کرتے ہیں آج انہیں ہمیں نمن کرنا چاہیے ان کی شہادت کو ان کی ویرتا کو یاد کرنا چاہیے تب ہی یہ وجہ دیوس کا سنکل پورا ہو پائے گا اور ساتھ ہی اپنی سینہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے ٹکر آئے گا تو پھر بھارتی سینہ سخشم ہے اسے اس کی بھاشا میں جواب دینے کے لیے جائے جائے بھارت